اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیٹ روٹ پاؤ بھاجی کی ریسپی جو بہت مزیقی بنتی ہے اور اس طریقے سے اگر آپ نے پاؤ بھاجی بنا لی تو آپ ہمیشہ اسی طریقے سے بنانا پسند کریں گے اور ساتھ میں آپ ریسٹرنٹ کی پاؤ بھاجی پہ بھول جائیں گے تو یہ مسالی پاؤ کے ساتھ اور پیاز اور نیبو کے ساتھ ہمیں اسے سرف کریں گے تین میں نے لی لی ہے گاجر ایک کبھر کر لی لیا ہے مطر پانچ میڈیم سائز کے آلو اور ایک بڑا بیٹ لے لیا ہے میں نے بیٹ روٹ سے بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو اب ہم اس میں کوکر میں ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے اسے اور اُبال لینا ہے تو پہلے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اور کوکر میں ان سبھی چیزوں کو ٹرانسفر کر لیں گے تاکہ سبزیاں ہماری اچھی طریقے سے گل جائے اب ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے پانی تو یہ ایک گلاس میں نے پانی ایڈ کیا ہے مکس کر لیں گے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ بھاجی جو ہے جو ہم نے استعمال کی ہے وہ ساری پانی میں ڈوب جانے چاہیے تو اور آدھا گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے مکس کر لیں گے اور یہ ہم نے مکس کر دیا ہے دیڑ گلاس اس میں ٹوٹل میں نے پانی کے استعمال کیا ہے اب ہم کوکر کی لیٹ بن کر لیں گے اور ہائی فرم پر ہم اس میں دو سے تین پریشر لے لیں گے تاکہ سبزیاں اچھی طریقے سے گل جائے دو سے تین پریشر میں نے لے لیا ہے اور دیکھ یہ سبزیاں کتنی اچھی طریقے سے گل گئی ہے تو اب ہم کوکر میں سے اس میں نکال لیں گے یہ پانی کا بھی ہم بعد میں استعمال کریں گے تو یہ دیکھئے سبزیاں میں نے ایک تھالے میں نکال لی ہے اور اب ہم اسے میش کر لیں گے تو اچھی طریقے سے سبزیاں کو ہم نے میش کر لینا ہے تو جب تک ہم نے سبزیاں کو بالا تھا یہ پہلے ہی میں نے میش کا آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے تب تک ہم نے پیاز اور ٹماٹر گلنے رکھ دیا تھا تو یہ ایک پین میں نے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دی ٹیبل سپن تیل ساتھ میں دو ٹیبل سپن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بٹر پاو بھاجی میں بٹر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور بٹر ایڈ کرتے وقت آپ گیس کی فلم لو رکھیں خائی فلم پر اگر آپ بٹر ایڈ کریں گے تو وہ جلنا شروع ہو جائیں گے اور تیل میں ڈالے ہمیشہ بٹر کو تاکہ وہ جلے نہ تو ہاپ ٹی سپن زیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے اسے زیرے کو تڑک نے دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو بڑی پیاز باریک کٹی ہوئی اور پیاز کو ہم بھننے گے لائٹ پنگ کلر آنے تک پیاز کو ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بس لائٹ پنگ کلر آ جائے سوفٹ ہو جائے اتنی ہم پیاز کو بھنن لیں گے یہ دیکھئے پیاز جو ہے وہ لائٹ پنگ کلر کی ہو گئی ہے سوفٹ بھی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک تی سپن ادرک لسن کا پیسٹ اور پھر سے ایک منٹ کے لئے بھنن لیں گے تاکہ ادرک لسن کی کچھی مہک بھی چلی جائیں ایک منٹ بھننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چار میڈیوں سیس کے ٹماٹر باریک کٹے ہوئے پاو باجی میں ٹماٹر کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھا اس میں فلیور بھی آتا ہے تو یہ ٹماٹر کو ہم نے بھون لینا ہے تین سے چار منٹ کے لئے تین سے چار منٹ تک ہم ٹماٹر کو بھی اچھی طریقے سے پیاز کے ساتھ بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک تو نمک ہم ایڈ کر دیں گے سوادہ نسا ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فور ٹیبل سپن ہلدی پاوڈر اور دیر ٹیبل سپن ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمیری لانمیچ پاوڈر اور ہاپ ٹیبل سپن ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر اور سبھی مسالے کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو ایک سے دو منٹ تک مسالے کے ساتھ بھی ہم نے یہاں پر اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا گلاس جتنا پانی اور اسے مکس کر لیں گے کیونکہ پیاز اور ٹیبل سپن ہونے چاہیے تو پہلے پانی ڈال کر ہم اسے مکس کر دیں گے اور لو فلم پر ہم اسے آٹھ سے دس منٹ تک پکنے دیں گے آٹھ سے دس منٹ پکانے کے بعد ہم اسے میش کر لیں گے تو یہ دیکھئے لو فلم پر میں نے دس منٹ تک پکایا ہے پیاز اور ٹیبل سپن ہونے چاہیے اچھی سے سوپٹ ہو گئے ہیں تو ہم اسے میش بھی کر لینا ہے تو ہم اسے میش کر لیں گے ہلکا ہلکا تاکہ پیاز اور ٹیبل سپن پر پورے گھل جائے تو لگ بگ دو سے تین منٹ تک اسی طریقے سے جب تک کہ پورے میش نہیں ہوتے ہم کر لیں گے جو پاو بھاجی کی گریوی ہے اس کا ٹیکشر بہت اچھا آئے گا تو دو سے تین منٹ تک میں نے اسے میش کر لیا ہے اس کے بعد تین حریمیچ ایڈ کریں گے ایک باری کٹی ہوئی ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایک کیپسی کم باری کٹا ہوا جس سے پاو بھاجی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ ہمارا مین انگریڈینٹ ہے پاو بھاجی مسالہ تو دو ٹیبل سپن ہم اس میں آئیڈ کریں گے پاو بھاجی مسالہ آپ کوئی بھی برینڈ کا پاو بھاجی مسالہ کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایووریسٹ کا لیا ہے اور لنק بھی میں نے دے دیا ہے دسکرپشن باکس میں آپ چاہے تو جو بھی میں نے یہاں پر یوز کیا ہے اس کا لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں دو منٹ تک ساڑے مسالے کے ساتھ بھننے کے بعد لو فلیم پر میں نے دو میٹ تک پکنے دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے میں نے سبزی کو بھی میش کر لیا ہے اور یہ سبزی بھی ہم اس میں ابھی ڈال دیں گے جو مطر ہے اسے میں نے تھوڑا تھوڑا میش نہیں کیا ہے باقی ساری سبزیوں کو ایک دم اچھی سے میش کر لیا ہے کیونکہ مطر جو اکھے اکھے آتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے پاو بھاجی میں اور یہ مسالہ پورا ہم اچھی طریقے سے تین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پر مکس کرتے ہوئے بھونیں گے تو یہ مسالہ کا ہم نے اچھی طریقے سے چار سے پانچ منٹ تک بھون لینا ہے اور پھر سے ہم ان سبزیوں کے ساتھ ساری چیزیں اس طرح سے میش کریں گے تین سے چار منٹ تک ہم اسے بھی اس طریقے سے میش کرتے جائیں گے آپ دال گھٹنی سے بھی میش کر سکتے ہیں اور بلکل لو فلیم رکھے میش کریں تاکہ جو مسالہ ہے وہ اوڑے نہ یہ دیکھئے ہائی فلیم پر بلکل بھی میش نہ کیجئے گا بلکل لو فلیم کر کے آپ اسے میش کر لیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی یہ وہی پانی ہے جو کوکر میں ہم نے سبزیاں بوائل کی تھی اس کا ہی پورا پانی ہے کیونکہ سبزیاں کا جو ارک ہے وہ سارا اس میں ہے تو وہ پانی بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور میکس کر لیا ہے اور بھی ہمیں اس کی جو ہماری گریوی ہے اسے اور بھی پتلی کرنی ہے کیونکہ پابا جی اتنی موٹی اچھی نہیں لگتی ہے تو تھوڑا اور میں پانی اس میں ایڈ کر دی ہوں تو لگ بھگ دو چھوٹے گلاس میں اس میں پانی کا استعمال کیا ہے تو اچھی طریقے سے اب ہم اسے میکس کر لیں گے کنسسٹنسی آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں اسے ہم نے ابھی اور پکانا ہے تو لگ بھگ ساتھ سے آٹھ منٹ کیلئے اب ہم بلکل لو فلم پر اسے پکنے دیں گے ساتھ میں ہم نمک چک کر یہاں پر ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے استعمال کیا تھا پہلے بھی تھوڑا نمک تو چک کر ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ساتھ میں بہت سارا کٹا ہوا ہر دھنیا ڈال دیں گے کیونکہ اس میں بہت اچھا اسے فلیور آئے گا اور میکس کر لیں گے تو بلکل لو فلم میں نے رکھی ہے لو فلم پر ہی ہم اسے پکا رہے ہیں اور یہ لو فلم پر پکتے ہوئے اسے آج سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی بہترین ہماری پاو بھاجی بن کا تیار ہونے والی ہے اور آلموسٹ یہ پک چکی ہے یہ دیکھیں اب یہ اور دو سے تین منٹ تک میں نے رکھا تھا لگ بک ٹوٹل میں نے بارہ سے تیرہ منٹ تک پاو بھاجی کو اسے پکا لیا ہے اور اب ہم اسے تیار کریں گے مسالہ پاو کا تو یہاں پر تھوڑا سا ایک پین میں ہم ڈال دیں گے بٹر لو فلم پر ہم بٹر کو پکنے دیں گے تھوڑا سا جب یہ پگلنا شروع ہو جائے اس پہ ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی لال مچ بٹر میں لال مچ کو مکس کر لیں گے اور اس پہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا مسالہ اور پاو تو یہ ہم نے تھوڑا سا مسالہ جو ہم نے بنایا تھا پاو بھاجی کا جو پیاس، ٹماٹر، شیملا میچ ڈالی تھی ہم نے وہ مسالہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا سائیڈ میں وہ مسالے میں ہم پاو کو رکھیں گے جس سے پاو کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور پاو کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد تیل میں اب ہم اس پہ رکھ دیں گے اس طرح سے پاو کاٹ کر اور یہ ہمارے مسالے دار پاو بھی بن کر تیار ہو جائیں گے جو پاو بھاجی کے ساتھ ہم ساتھ کرنے والے ہیں اور یہ دیکھئے اچھی طریقے سے ہم نے اسے سیکھ لینا ہے دونوں طرف سے مسالہ لگا کر ساتھ میں ہم اس پہ بٹر بھی لگاتے جائیں گے اگر ضرورت ہے تو اور یہ ہمارے مسالے دار پاو بٹر بھی بن کر تیار ہو جائیں گے اور اس کا مسالہ جو ہے ہم نے لگایا ہے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ ضرور پاو میں مسالہ لگا کے سرپ کریں اور اسے اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے تو یہ دونوں طرف سے ہم نے پاو کو اچھی طریقے سے دیکھے سیکھ لیا ہے تو اسی طریقے سے سارے پاو جو ہم استعمال کرنے والے ہیں کھانے کے لیے اسے ہم اس طرح سے سیکھ لیں گے اور گرما گرم پاو بھاجی کے ساتھ گرما گرم ہم پاو کو بھی سرپ کریں گے تو یہ دیکھئے مسالہ دار پاو تب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ہم نے سرپ کر لیا ہے ساتھ میں ہری میرچ پیاز اور نیمو بھی اور یہ ہماری گرما گرم پاو بھاجی یہ دیکھئے ٹیکشچر ساتھ میں جو ہم نے کیپسی کم کا استعمال کیا ہے اس کا جو کرنچی نیس آئے گا اور مزیدار پاو بھاجی ساتھ میں تھوڑے سے مٹل سے میں گارنش کر لی ہوں بوائل کیا ہوا ساتھ میں ہم یہاں پر رکھ دیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا تھوڑی سی پیاز باری کٹی ہوئی بہت سارا بٹر جس سے پاو بھاجی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو میلٹ ہوتا رہتا ہے بٹر اور یہ نیمو کے سلائس اکرک دیا ہے میں نے اور یہ بہت ہی مزیدار ہماری بن کر تیار ہوئی ہے پاو بھاجی تو آپ بھی اس پاو بھاجی کی ریسیپی کو ضرور بنائیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تھانکس پور ووچنگ